اسلام علیکم ڈاپٹر شاہد مسعود آپ خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں پہلے چوبیت اور تالیس گھنٹوں میں دو چار واقعات بڑے عجب سے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں پہنچا اور کل بیان کر چکوں کہ وہاں پہ جو حالات تھے تو ارادہ تھا کہ سب لوگوں سے ملوں گا لیکن وہاں پہ ایک میزانی جنگ بنا ہوتا شکر ہے کہ حالات کچھ بہتر ہیں اسی دوران میرا ارادہ یہ تھا کہ میں لاہور سے فلائی کر جاؤں گا کراچی کیونکہ سعید غنی صاحب کے ساتھ میرا معاملہ چل رہا ہے قرآنہ دوہزار چودہ سے اور اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ میں گیا جج نہیں تھے جج ٹھے میں نہیں تھا آگے پیچھے وارن ہنگلتے ہیں پھر انہیں کینسل کروا دیتا ہوں تو وہ معاملہ چل رہا ہے اور سعید غنی صاحب کے ساتھ شاید میں حدارت سے باہر بھی معاملہ ہو جائے جیسے دیگر شخصیات کا اس مقدمے میں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہ چند رس پہلے ترکی کے حوالے سے ایک بات میں نے پر پروگرام میں گئی تھی میں نے معذرت بھی کہی تھی وہ لائف پروگرام کے اندر ایک کلپ آ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پیمرا کی طرف سے چودہ دن کی پابندی میرے اوپر لگا دی گئی ہے میرے پروگرام پر اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے تو میں شاید اس کو چیلنج بھی نہ کروں برادر ملک کے بارے میں ایسی بات میری زبان سے گئی جو نہیں جانی چاہیئے تھی چاہے لائف تھا یا ریکارڈٹ تھا جو بھی تھا تو سوشل میڈی ارپے آپ سے رافتہ رہے گا یوٹیوب چینل میرا ہے لیکن میں کمٹ کر چکا ہوں کہ میں یوٹیوب چینل پر پولٹیکل کنٹینٹ نہیں ڈالوں گا تو اب آنے والی دنوں میں آپ سے رافتہ رہے گا یہ دوران کتابیں کام بہت کچھ کرنا ہے مجھے تو وہ بھی میں سارا کرتا ہوں گا آپ سے بھی رافتہ رہے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ